قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعی ترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے چوبیس میں پارے میں آج ہماری نئی صورت کا آغاز ہے جس کا نام صورہ سجدہ ہے اور پچھلی صورہ مبارکہ صورہ مومن کی طرح یہ بھی مکی صورہ مبارکہ ہے اور اس صورت کا اور پچھلی صورت کا جو ایک اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اس گروپ میں سے ہیں کہ جن کو حوامیم کہا جاتا ہے قرآن مجید کی چند صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کو حوامیم کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے دروازے ساتھ ہیں اور حوامیم بھی ساتھ ہیں جو بندہ ان آسورتوں کو پڑے گا تو یہ صورتیں جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ کے حضور یہ سفارش کریں گی کہ اللہ یہ بندہ ہمیں پڑتا تھا تو تو اس کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ان آیات کی سفارش اور شفاعت کے بدلے میں ان کے کاریوں اور ان کے پڑھنے والوں کی بخشش فرمائے گا اور آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورتیں ہیں جو حوامیم سے شروع ہوتی ہیں ان صورتوں کی وجہ سے مجھے سابقہ انبیاء کرام کی اوپر فضیلت دی گئی ہے تو حوامیم کا قرآن مجید میں ایک اپنا مقام ہے اور اس کا نام حامیم ہے اور سجدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 38 جس کے اندر سجدہ بھی ہے اس وجہ سے اس کا پورا نام ہوا حامیم سجدہ حامیم کیا ہے ہم نے سورہ بکرہ سے پڑھا تھا الف لا میم سے آج تک پڑھتے آئے ہیں قرآن مجید کی 29 سورہ کے شروع میں کچھ حروف آتے ہیں جو بظاہر اکٹھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو پڑھیں تو ہم ان کو انڈیویجویلی پڑھتے ہیں جیسے حامیم اکٹھا ہے تو یہ حم ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں حامیم اسی طرح الف لا میم ہے وہ علم نہیں پڑھتے بلکہ وہ لکھا ہوا اکٹھا ہے لیکن پڑھتے آلاگ ہیں تو قرآن مجید کی 29 سورہ کے شروع میں کچھ الفاظ ہیں کچھ حروف ہیں جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں آلاگ آلاگ پڑھے جاتے ہیں یہ کیا ہیں اس کے بارے میں پانچھے آرہا ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یہ قرآن مجید کے نام ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں اور یہ ان کے ساتھ مکہ کے ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا شائر اور قادر القلام شخص سمجھتے تھے اور وہ قرآن کے منکر بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ان کو کہا جا رہا ہے یہ کلام اللہ ہی ہے اور اللہ نے اس کو الفابیٹ سے بنایا ہے الف باتا سا جیم حا خا دالزال رازا پوری کی پوری الفابیٹ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اس کو میرا کلام نہیں مانتے تو پھر اس جیسا کلام تم بھی بنا کے دکھا دو میں نے جو کلام بنایا ہے وہ ایک ایک حرف سے دو دو حرفوں سے مل کے بنا ہے تین تین حرفوں سے مل کے بنا ہے چار چار پانچ پانچ حرفوں سے مل کے بنا ہے اور کوئی بھی لفظ اتنے ہی عروف سے مل کے بنتا ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو ان کو چیلنج کیا گیا بعض جگہ پہ ایک حرف ہے جیسے نون بعض جگہ پہ دو ہیں جیسے حامیم بعض جگہ پہ تین ہیں جیسے الف لا میم بعض جگہ پہ چار ہیں بعض جگہ پہ پانچ ہیں ہا میم عین سین کاف کاف آیا عین سواد تو یہ گویا کے عربوں کو چیلنج ہے آج کے دور میں اگر سمجھنا ہو تو میں عموماً آپ کی خدمت میں مثال ارض کرتا ہوں جیسے ہم پاس وارڈ اور کوڈ لگاتے ہیں اپنے کسی سیکریٹس کو تو اللہ تعالی نے اس کے اندر جو سیکریٹس اپنے حبیب کو بھیجے ان کو باقیدہ کوڈ لگا کے بھیجا اس کا معنی مفہوم اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول مکرم جانتے ہیں اور اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ مکی ہیں توہید باری تعالی قدرت خداوندی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت ایمان بالآخرت آج کی پہلا جو رکوع ہے اس کی پانچ آیات آٹھ آیات کا مرکزی موضوع قرآن مجید فرقان حمید کا اللہ کی کتاب ہونا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے آج کے پورے رکوع کی آٹھ آیات کے صرف دو مرکزی موضوع ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول مکرم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک عظیم نبی خاتم النبیین ہے بڑا آسان ترجمہ ہے درہ غور فرمائیے گا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ہم اس کا ترجمہ بھی یہی کریں گے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کے منکروں کو پہلا جواب ہے پہلا جواب کیا ہے تم مانو یا نہ مانو تنزیلن یہ اتارا گیا ہے من الرحمن الرحیم من کا معنی سے الرحمن اس ذات واحد کی طرف سے جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے تو قرآن مجید کا اللہ کی کتاب ہونے کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اللہ نے سورت کی آغاز میں دیئے اور عربوں سے شکوہ کیا گیا ہے یہ قرآن کے زبان میں اترا عربی میں اور خیال رکھا گیا ان لوگوں کا جن کی زبان عربی تھی انہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر تو اس کی زیادہ ذمہ داری ہے اس کے زیادہ حقوق ہیں یہ تمہاری زبان میں اترا ہے اور تمہاری اوپر لازم ہے کہ تم اس کا اقرار بھی کرو اگر کسی اور زبان میں ہوتا جیسے میری اور آپ کی زبان عجمی ہے ہم پنجابی بولتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں ہمارا پڑھا لکھا تب کا انگلیش بولتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اس سے زیادہ زبانوں کی اوپر عبور ہوتا ہے تو ہمارے لئے قرآن کا سمجھنا ایک اگلے لیول کی جو ہے وہ بات ہے ہماری زبان اور قرآن مجید کی زبان اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے تمہارا حق تو اس کے اوپر زیادہ ہے چہے جائے کہ تم اس کو سمجھو تم اس کو منزل من اللہ ماننے سے یہ نکار کر دیتے ہو فسلت تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں آیاتوہو جس کی آیات یہاں ایک بات اور نوٹ فرما لیجئے گا اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فسلت بھی ہے جہاں اس کے سٹیٹمنٹ حامیم السجدہ کے ساتھ ہے وہاں اس سورت کا نام سورہ فسلت بھی ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے فسلت آیاتوہو تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں جس کی آیات قرآن عربیہ اور اے اہل مکہ اے اہل عرب تم قرآن کے منکر ہو حالکہ یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے قرآن عربیہ یہ عربی زبان میں ہے تمہارے اوپر اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اس کو سمجھو لیکن یہ بات سمجھے گا کون لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یہ اس قوم کے لیے ہے اس کی آیات کی وضاحت جو اس کو جاننے کے لیے کوشش کرتی ہے اپنا علم اور اپنا فہم رکھتی ہے اس کتاب کی دوسری سٹیٹمنٹ کیا ہے بشیرہ ونظیرہ یہ کتاب خوشخبری سنانے والی ہے اپنے فرمابرداروں کو اپنے کاریوں کو ونظیرہ اور یہ در سنانے والی ہے ان کو جو اس سے دور باگتے ہیں اب یہ آپ اندازہ فرمائیں بشیر و نظیر اللہ کی بھی صفت بشیر و نظیر رسول اللہ کی بھی صفت بشیر و نظیر قرآن مجید کی بھی صفت ہے یہ ڈرانے والا ہے اور یہ خوشخبری سنانے والا ہے فَعَارَدَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ چھپے الفاظ میں شکوا ہے اہلِ عرب سے فَعَارَدَ فَاکَمَنَا پَسْ عَارَدَ رُخ پھیر لیا اعراض کر دیا اکثارو ہم ان میں سے اکثر نے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور اس کے باوجود یہ سنتے نہیں یہ قرآن عربی زبان میں ہے تمہاری اپنی زبان میں ہے اور تمہیں اللہ نے فہم اور شعور بھی دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ قرآن نہیں سنتے ہیں کہتے کیا ہیں اگلی دو آیات کو سمجھنے کے لیے میری چھوٹی سی گفتگو آپ کو سننا پڑے گی اہلِ عرب کہتے تھے بلکل یہی بات یہودی بھی کہتے تھے بلکل یہی بات سائی بھی کہتے تھے وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کلام لے کر آئے ہیں ہمارے دل پہلے ہی محفوظ ہیں تمہارے کلام کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہو سکتا ہمارے دل ایک خاص پردے میں اور وہ کہتے تھے یہ پردہ بڑا اچھا ہے کہ ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا ہمارے کانوں کے اندر ایک بوجھ ہے جو قرآن کے جو تلاوت ہے اور اس کی جو پروننسیشن ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچتی لہٰذا یہ ہم بڑی اچھی حالت میں اور پھر تیسرا اطراز اہلِ مکہ کا یہ تھا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے آپ کی بات ہمارے تک نہیں پہنچتی ہم سننا نہیں چاہتے تو آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں یہ پہلی آیت کی تین باتیں اس آیت کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا کہ اللہ فرما رہے معبوب ان کو یہ فرما دیں کہ تمہارے ہمارے درمیان پردہ کیوں ہیں تمہارے اور میرے درمیان آنکھوں کا کانوں کا حجاب کیوں ہیں میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں تمہارے پاس کو جن تو نہیں آیا کلام لے کر جو تمہارے لئے مشکل ہوتا سمجھنا تمہارے سامنے کو فرشتہ تو کلام لے کر نہیں آیا تمہارے سامنے کوئی ان نیچرل ایک پرسنیلٹی تو نہیں آئی جس کو سمجھنا تمہارے لئے مشکل ہو تو تمہارے اور میرے درمیان حجاب کوئی نہیں ہے میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن سمجھانے کے لیے بھیج آئے لہٰذا یہ جو تمہارے بونڈے قسم کے اترازات ہیں اندھیے نہ کرو اور کتابِ ہدایت کی طرف آ جاؤ میں تمہیں کہہ کیا رہا ہوں دیکھیں لبو لے جا میں تمہیں کہہ کیا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں میں تمہیں صرف اتنا کہہ رہا ہوں رائے استقامت کی طرف آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو اس کے علاوہ میں تم سے ریکوائر ہی کچھ نہیں کر رہا یہ دو آیات بڑی حسین ہیں میں نے دونوں آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا پہلی کے اندر ان کے تین چار اترازات ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّا واو کمانا اور قَالُوا وہ کہتے ہیں اچھا یہاں پر جو اس کے کہنے والے ہیں وہ مشرقینوں کفارِ مکہ ہے لیکن بعض صورتوں میں جو کہنے والے ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں اور وہ مدنی صورتوں کے اندر سٹیٹمنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا جو ہمارے دل ہیں فِي أَكِنَّا وہ غلافوں کے اندر ہیں اصل میں جو کن ہے یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع ہے یہ اکنان ہے یہ سورہ رحمان میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اور مختلف جگہوں پر بھی ہے اصل میں کن اور اکنان کہتے ہیں خیمے کو نبی پاک علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تو آپ اپنا خیمہ بھی ساتھ لے جاتے بعض دفعہ تو اس کو حضور کے خیمے کو کن کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں حضور کے خیمے کا نام کن لکھا ہوا ہے جیسے کن ہوتا ہے نا کاف اور نون اسی طرح کاف کے نیچے زیر ہے کن وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہم تو بڑے محفوظ ہیں جتنی آسمانی بلائیں بجلیاں بارش آندی طوفان آتی رہے ہمارا سائبان لگا ہے ہم اس کے اندر محفوظ ہیں یہ ان کا پہلا جو ہے وہ اعتراض ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آپ کی چیز اثر نہیں کرتی ہمارے دل غلافوں میں ہیں کس وجہ سے غلافوں میں محفوظ ہیں ممہ اس سے تد او نا آپ ہمیں بلاتے ہیں تد او نا آپ بلاتے ہیں نا ہمیں اے اہل اسلام اے مسلمانوں تم ہمیں جس چیز کی طرف بلاتے ہو اس سے پردے میں ہیں الیہ جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بڑے محفوظ ہیں ان کے اوپر کوئی بارش کوئی برسات کوئی گرمی سردی اثر نہیں کر سکتی دوسری بات وَفِی آزانِنَا وَقْرْ وَاو کمانا اور فی کمانا میں آزان کان اسی لئے آزان ہے وہ ہمارے کانوں سے ہمیں سنائی دیتی ہے وَفِی آزانِنَا اور ہماری جو کان ہیں جن کے اندر وہ اذن اور حکم اللہ کا پہنچتا ہے ان کے اندر وَقْرْ رکاوٹ ہے ایک گرانی ہے بوجھ ہے کہ ہمارے لئے وہی کافی ہے آپ کی بات ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہیں دو باتیں ہو گئیں تیسرا ان کا اطراز کیا ہے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَا حِجَاب وَاو کمانا اور مِن کمانا سے بَيْنِنَا ہمارے درمیان وَبَيْنِكَا اور آپ کے درمیان حجاب اُن ایک پردہ ہے مختلف قسم کے پردے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بات سمجھانے میں اگر آپ اور میں کئی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں میری زبان ان کو اور ان کی زبان مجھے سمعی نہ آتی ہو تو یہ زبان بیریئر بن جائے گا تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان مختلف قسم کے بیریئر ہیں ہم آپ کی بات فالو نہیں کر سکتے آخر میں کہتے کیا ہیں وہ فامل اے رسول مکرم آپ کو دعویٰ ہے رسالت کا تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں لہٰذا فامل آپ اپنا کام کرتے رہیں اننا عاملون ہم اپنا کام کر رہے ہیں یہی آخر میں کوئی کہتا ہے جب لا جواب ہو جاتا ہے بھئی میری جان چھوڑو تم اپنے را پر اور میں اپنے را پر آپ اندادہ فرمائیں اتنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ پیغام ربانی حضور پہچا رہے ہیں لوگوں تک اور اعتراض کیا آ رہے ہیں بھئی آپ کی اور ہماری بند نہیں سکتی آپ اپنے راستے پر آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اچھا آپ بھی کبھی کسی ایسے منکر مزاج بندے کو بات سمجھا کے دیکھیں جو زدی اور ہٹ درم ہو تو آخر میں کیا کہے گا جا جا یا تو اپنا کام کر ہمیں اپنا کام کرنے یہی انداز یہاں پر بھی ہے تو ان کے ان تینوں اعتراضات کا جواب ان کو اگلی آیت میں دیا گیا ہے کول اے حبیب مکرمہ فرمائیے انما انفیکٹ دراصل آنا بشروں مثلوکم آنا میں بشروں بشروں انسانوں مثلوکم یعنی میں تمہاری طرح انسانوں رکاوٹ کیا ہے تمہارے اور میرے باتوں کو سمجھنے میں وہ پردہ کیا ہے تمہارے اور ہمارے درمیان وہ کان تمہارے بات کیوں نہیں سن سکتے اور تمہارے اور ہمارے درمیان پردے کیوں ہیں میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں تمہاری زبان میں بات کرتا ہوں تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ہاں فرق اتنا ہے یوحا علیہ یوحا یہ پیسی وائس ہے ورب ہے اور پریزنٹ ہے انڈیفینیٹ یوحا وہی کی جاتی ہے علیہ میری طرف ہاں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں لیکن میری طرف وہی کی جاتی ہے اور وہی بھی کیا ہوتی ہے انما الہکم الہم واحد انما اور انما میں کوئی فرق نہیں انما اور انما دونوں کا معنی ایک ہے گرمیٹیکلی بٹوین سینٹینس اگر آ جائے تو انما ہوتا ہے اگر شروع شروع میں آ جائے تو انما ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دراصل در حقیقت انفیکٹ بغیر کسی شک اور شبے کے جب بات کرنی ہو تو میری طرف وہی کی جاتی ہے اور حقیقت میں وہی وہ یہ ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں الہکم الہم واحد الہکم تمہارا معبود الہم واحد ایک ہی معبود ہے یہ ود یہ سوا یہ یعو یہ نصر یہ بط یہ خواہشات یہ کوئی خدا نہیں ہے تمہارے تمہارا ایک ہی خدا ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں فاستقیمو الیہی فاکمان اپس استقیمو تم متوجہ ہو جاؤ پرمنٹ ہو جاؤ فوکس کر لو الیہی اس ایک معبود کی طرف وستغفرو ہو اور اس سے بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی میں تو دو باتیں تم سے کہتا ہوں تیسری بات ہی تم سے کوئی نہیں کہتا ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے جا جا یار اپنا کام کر تو بندہ تعمل مداجی سے کیا کہتا ہے یار آپ کو میں نے کہا کیا ہے یہی بات کہی ہے چھوٹی سی تو سن لو بھائی سیدھے اللہ کی طرف چال پڑو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو حضور فرماتے ہیں میں اسے اگلی بات تو نہیں کرتا جب کوئی پھر بھی نہ مانے تو پھر بندہ یہی کہتا ہے یار ہلاکت جب تمہیں آئے گی بربادی آئے گی تمہیں خود پتہ چال جائے گا میرا تو کام تھا تمہیں پہنچا دینا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ وَاوْ کَمَانَا اور وَیْلُنْ ہلاکت ہے لِلْمُشْرِقِينَ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور شریک بنانے والوں کے لیے حلا کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں تھوڑی سی سٹیٹمنٹ دے دی گئی کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مشرک مانتے ہی نہیں تھے وہ تو کہتے تھے ہم تو بڑے مواہد ہیں ان کو کہا گیا کہ حقیقی مشرک تم ہی ہو کیوں اللہ زینہ لَا يُوتُونَ الزَّقَا یہ وہ لوگ ہیں مشرک لَا يُوتُونَ جو عطا نہیں کرتے ہیں دیتے نہیں ہیں الزَّقَاة زکاة نہیں دیتے یہاں پر چھوٹی سی بات ایک اور سن لیں کہ یہ تو صورت مکی ہے اور زکاة کا حکم آیا ہے مدنی صورتوں میں مکے میں زکاة کا حکم نہیں آیا جو زکاة کی باقیدہ فرضیت ہے وہ مدنی زندگی میں ہوئی ہے تو یہاں کے زکاة کی بات ہے یہاں زکاة بمانا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہاں وہ زکاة نہیں ہے جو پریس کرائیب ڈائی پرسنٹ ہوتی ہے جس کی باقیدہ فرضیت جا کے آئی ہے مدینہ طیبہ میں کیونکہ کوئی نہ کوئی نظام مکی زندگی میں بھی اللہ کی راہ میں دینے کا تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا اما خدیجہ سے تو ابھی حضور نے اعلان نبوت تو نہیں فرمائے پچیس سال عمر ہے حضور کی اور پندرہ سال بعد اعلان نبوت ہو رہا ہے اور نکاح کے متعلقہ جتنے آکامات ہیں کہ حاکمار بھی ہونا چاہیے گواہ بھی ہونے چاہیے خطبہ بھی ہونا چاہیے اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو جا کے مدینہ میں آتی ہیں لیکن حضور کا نکاح پہلے ہوا ہے اور حضور کے نکاح میں خطبہ بھی پڑا گیا ہے حضور کے نکاح میں حاکمار بھی رکھا گیا ہے تو یہ جو خیر کی باتیں تھیں یہ مکی ماحول میں جو الہامی قوانین تھے ان کے اوپر باقیدہ مواہدین پہلے بھی عمل کرتے تھے اور اللہ وعدہ علیہ شریک کا کلمہ پکارا جاتا تھا اس لئے یہاں زکاة سے مراد اوورال اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے اور یہ جو دینا ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اس لئے ان کو ریالائز کروایا گیا ہے کہ تمہارے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے لِلَلَّذِينَ لَا يُوتُونَ زَكَا یہ مشرقین جن کے لئے ہلاکت ہے یہ کون ہیں اللَّذِينَ جو لَا يُوتُونَ نہیں دیتے ہیں الزکاة زکاة وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ اور یہی لوگ ہیں جو بِالْآخِرَتِ آخرت کی اوپر ہم كافرون انکار کرتے ہیں آخرت پر یقین نہیں کرتے آخرت کا انکار کر دیتے ہیں اور میں بات بار ارز کرتا ہوتا ہوں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کمپیرٹیو ہے جہاں قرآن تھوڑی سخت سٹیٹمنٹ دیتا ہے نَوَيْلُونَ بربادی ہے وہاں اللہ کچھ لوگوں کو بربادی سے بچاتا بھی ہے پھر ان کا ذکر بھی ہر جگہ پہ پورے قرآن میں بلکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو ساتھ ہی کہہ دیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ اِنَّا کَمَنَا بے شک الَّذِينَ جو لوگ آمَنُوا ایمان لائے وَعَامِلُوا اور عَمَلْ کیے الصَّالِحَاتِ نِك لَهُمْ ان کے لیے ہے عَجْرٌ ایسا عَجْر غَيْرُ مَمْنُونَ جو کبھی بھی منکتے ہونے والا نہیں ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ قرآن کا کمپیریٹیولی اسلوب ہے کہ قرآن اہلِ حق اور باطل دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر ان کا تقابل کر کے آگے بڑھتا ہے یہ الحمدللہ ہماری آٹھ حیاتیں ہوئی ہیں یہ پہلا رکو ہے اور اس میں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جو ان کے اعتراضات ہیں حضور کی رسالت پر اور حضور کی ذات پر ان کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے انشاءاللہ اگلی آیات کا مرکزی موضوع توحید باری طالع ہوگا جو اس رکو کے بعد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا عرفان اور نور ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا ہم سب کو نصیب فرمائے